اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر انتیسا اے بڑی اہم حدیث اللہ تعالی ہم سب کوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق رسیب فرمائے چلو ہاں حضرت معاذب نے جبل حضرت معاذب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی بر میری تمنا تھی کہ اللہ کا رسول ملتے تو تنہائی میں آپ سے کچھ سوال کرتا یہاں نہیں ملے گا ہماری دوسری کتابوں کا لیا ہوا نزول حدیث کا شان عرود نزول نہیں عرود معاذب نے جبل کہتے ہیں میری دلی خواہشتی جب سے مسلمان ہوا تھا کہ اللہ کوئی ایک ایسا موقع آتا کر کے بس میں رہوں اور نبی زمین پر اوپر بس تنہا کوئی تیسرا نہ ہو ہمارے ساتھ کہتے ہیں نہیں موقع ملتا تھا جنگ تبوک کے واپسی پر جنگ تبوک کے واپسی پر ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ایک جگہ گرمی کا موسم تھا پڑاو ڈال دیا گیا کہ گرمی بڑی جازہ تھی تھوڑا سا لیٹ کے آرام کر لو تھکے ہیں ذرا دھوپ کی صدت کم ہو جائے پھر اس کے بعد چلیں گے کہتے ہیں ایک جگہ کوئی سایا تو تھا نہیں نہ کھیمہ لگایا گیا تھا ہر آدمی جدہ دویا جہاں سایا پایا ایک آدمی دو آدمی پورے میدان میں پہاڑوں کے اندر بکھر گئے ایک جگہ قریب میں لیا کر سایا ملا زمین ہموار کر کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو لٹا دیا اور کچھ دور پر مجھے جگہ ملی سب لوگ سو گئے آرام کر رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی لیٹ گئے تھے میں نے دیکھا آج آج تک کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ تنہائی میں آج موقع ملا ہے آج موش لو لیکن سوچتا ہے کہ اللہ کے سورٹ سو رہے ہیں دھرا بیعد بھی ہوگی پھر دل میں آیا کہ سو تو رہے ہیں بیعد بھی ہوگی لیکن شاید نے دن کے انتدار کے بعد یہ موقع ملے شاید اب دوبارہ چانس نہ ملے کہتے ہمت کیا اور گیا اور اللہ کے سورٹ سلام علیکم دیرے سے کیا اللہ کے سورٹ گئے اللہ سو کو جدبہ دے گئے کہتے ہیں پھر میں نے جو سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے سورٹ تنہائی میں ملے تو پوچھیں گے تو میں نے سوال کیا اکبرنی یا رسول اکبرنی بعملی یدخلونی جنت و یباعدونی مننر اللہ اکبر اتنے دن سے پنان پوچھنے کا بنایا تھے کہ تنہائی میں وہ پوچھا کیا یا رسول اوہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے وہ جہنم سے دعا کرو یہی فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے آپ نے فرمایا لَقَدَ السَّأَلْتَا عَمَرٍ عَظِيمٍ مُواز تم نے سوال تو بہت بڑا کیا ایسا عمل جو جنت میں داخل کر دے ہو جہنم سے بٹا دے ہو کوئی معاملی سوال تو نہیں ہے لَقَدَ السَّأَلْتَا عَمْرٍ عَظِيمٍ بہت بڑا سوال کیا تُو نے لیکن سن لے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ لیکن اوپر والا اللہ جس پر آسان بنانا چاہے تو کتنا بھی مشکل ہے اللہ کے لیے معاملی سی چیز ہے کہ وہ مشکل چیز بھی کسی بندے کے لیے بالکل آسان بنا دے سنو اب سنتے جائیں ہم ترجمہ کرتے ہیں تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقْ بِهِ شَيْعَ تَعْبُدُ مَعْلُوا ہے نَا وَسْشِرْكَ سَي بَشَنَا شِرْكَ سَي بَشَنَا وَتُوْكِمُسْسَلَا نَمَاد پرحنا کی قائم کرنا تَلوات ہو گئی ہے نماز قائم کرنا وَتُوْتِسْ زَقَا زَقَاة دینا وَتَسُومَ رَمْدَان رَمْدَان کو رید رکھنا وَتَحُجُّ الْبَيْتَ حَجَّ بَيْتِ اللَّهِ ہو گئی بات پھر آپ نے فرمایا اَلَا عَدُلْ لَوْكَ عَلَىٰ عَبْوَابِ الْخَيْرِ اچھا یہ جنت میں لے جانے آمال تو بتا دی آپ لیکن بتاؤ کیا میں عَبْوَابُ الْخَيْرِ عَبْوَاب جمع ہے باپ کی باپ کہتے ہیں گیٹ و دروادہ تو کیا خیر نیکیوں کے دروازے نیکیاں نہیں بلکہ کیا نیکیوں کے دروازے بتائیں ایک ہے نیکی ایک ہے نیکی کا دروازہ یعنی گھر گھس گئے تو نیکیوں کا گوڑام اور مستعودہ ہے نیکیاں ہی نیکیاں کیا نیکیوں کا دروازہ بتائیں میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ آنے فرمایا اَسَّوْمُ جُنَّةِ خوب نفلی روزے رکھنا چونکہ روزہ عَوَابُ الْخَيْرَ ہیں اور ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے جہانم سے عذابِ قبر سے اور دنیا میں برائی سے بچنے کا کیا ہے ڈھال ہے نمبر دو وَسَّدْقَةَ کیا کرنا یہ ساری چیزیں فرائض کے واجزکات کے تذکرات آ چکا ہے صدقہ خوب نفلی صدقات کرنا چونکہ وَسَّدْقَةُ تُتْفِ الْخَتِيَةَ کَمَاجُدْ فِي الْمَاوِ الْنَارِ چونکہ نفلی صدقہ انسان کے گناہوں کو جہانم کو عبادرمت اللہ کے گزب اور گصے کو وَيْشِہِ ہی مِٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مجھا دیتا ہے اور یاد رکھنا وَسَّلَا تُرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيِّل تحجد کی نماز کتنے ہو گئے نفلی روزے نفلی صدقات نفلی نماز یعنی تحجد گزاری دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو تحجد گزار بنا دے پھر آپ نے آیت تلاوت کی تَتَجَافَ جُنُوبُ هُمَرِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَخَوْفُهُمْ وَتَمْنَا وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ اس آیت میں تحجد کی اور نفلی صدقات کی فضلت بیان کی پھر آپ نے فرمایا اچھا مواز دوت ہو گئے نہیں جنت میں لے جانے والے پانچ عامال پھر ابواب الخیر تین عامال پھر نمبر ایک راسُ الْأَمْرِ یہ اسلام جو دین آئے ہیں جنت میں لے جانے والے عامال جو روضِ نماض حج زکاة بتائے اس کا سر بتا دے راس راس سمجھتے ہو نا سر کی بڑی قدر قیمت ہے اس جسم کی اسی وقت تک قیمت ہے جب تک کی سر جڑا ہوا ہے گردر مار دے گئی پھر مٹی میں گدبتا دیا جاتا ہے ساری قیمت کس کی ہے سر کی اب رفرہ کیا تمہیں بتائیں راسُ الْأَمْرِ یہ جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں جنت میں لے جانے والا پہنچانے والا دین اس کا سر کیا ہے بتائیں وَأُمُودْهُ یا امود ہی اور اس کے ستون کیا ہے سمجھ رہے ہو نا امود یہ ستون کیا ہے نمبر تین اور اس کی سربلندی کیا ہے چوٹی راسُل سربلندی کیا ہے ہم نے کہا بھلا یا رسول اللہ آنفر راسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ اس کا سر کیا ہے اسلام کیا خیال ہے وہ رسمی اسلام اسلام کے معنی کیا بتایا تھے بیٹھے یاد ہے اطاعت و فرما فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْ اَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَرَبِّنُ آل امین کہتے ہیں اطاعت و فرما کیا مطلب ہے اس دین کا سر تو یہ ایک انسان اپنا مزاج بنا لے کہ اللہ اس کے رسول کو جو حکم آیا کتاب السنت کا اس کے سامنے ہمیں گردن جھکا دینا اس پر عمل کرنا ہے نہیں بھئی پردہ کرتی ہوں تو اسلام مجھے چکر آتا ہے کیا خیال ہے کیا کہو میری بہن پردہ کیا کرے اصل میں دل چاہتا ہے لیکن چکر آتا ہے اس لئے پردہ نہیں اور وہ کہہ دیا اس کو استعمال کرو ورنہ وہ چائنہ والی بیماری آ جائے گی تو مردے بھی رات کے بارہ بجے تک لگا کے گھومتا ہے اب سب کا چکر دور سارے پورے چائنہ کی عورتوں کا اب سارا چکر ختم ہو گیا اللہ نے سبردستی نقاب اٹھوا دیا دیکھا آپ نے میری بھائیو مزاد بن جائے کیا اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا آمنہ جس کو کسی شاعر نے کہا مصوری رکھیچوو نقشہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر تنوار رکھیچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ ہے جب تک اطاعت و فرما برداری کا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا جدبہ ہے تب تک سمجھ جاؤ کہ ہاں اسلام کا سر تمہارا اسلام کا سر اور جہاں اطاعت و فرما برداری کا استسلام کا انقیاط کا قبول کا جہاں ہمارا جدبہ ختم ہو گیا تو سمجھ جاؤ اسلام تو ہے لیکن بگے سروالہ ہے اور جس کا سر جدہ ہو جائے گائب ہو جائے اس کے کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی سمجھ گئے نا و امودہو اور اس کا سرا کیا ہے نماز ستون کھمبہ کیا ہے اب اگر اس سے پہلے بعد گدر چکی ہے اگر ستون نہ ہو تو شد گئی آگے اللہ اکبر و ذروت و سنامہی ال جہاد اور اس کی سربلندی اللہ نے کس میں رکھی ہے جہاد کتنے ہو گئے سب پانچ تین تین کتنے ہو گئے یارہ ہو گئے نا سب کچھ شہادتیں سے لے کر کے جہاد فی شبیل اللہ تک اللہ اکسو نے بتا دیا آخر میں فرمایا اللہ ادلوکا بذالکا اللہ اکبر اے مہاد یہ ساری چیزیں کب تجھے جنت میں لے جائیں گے اور کب جہنم سے بچائیں گے بتاؤں آپ بتاؤں یارہ چینے یارہ ہو گئی نا یارہ بتاتی گئی ابھی کیا باقی ہے ان کی بھی قبولیت یہ کب تمہیں کام آئے گے بتاؤں اللہ ادلوکا بتائیں اس کے بعد کچھ باقی ہے ہمیں تو جنت میں جانا ہے جہنم سے بچنا ہے وہ بھی بتائیں آپ نے فرمایا زبان مبارک نکالی اور اپنی اونگلی رکھیا اور فرمایا کف علی کلی سانت کف علی کھا دا اپنی اس زبان کی حفاظت کر لو تب ہی یہ سارے آمال تجھے جنت میں لے جائیں گے جہنم سے بچائیں گے اتنا کہنا تھا تب تو صحابی کرام پریشان ہو گئی یا رسول اللہ ائنا لمعاخدون بمانتقل زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس پر بھی عمری پکڑ ہے اس پر بھی ہمیں ہماری گرفت ہے اللہ سن فرمایا سکلت کا اموک یا معاذ معاذ تیری ماں تجھے گائف کرے تم نے زبان کا مسئلہ کیا سمجھا ہے سن لے وحل یقب الناسا فی النار علا بوجوہہم او علا مناخ اللہ حسائد والسا قیامت کے دل اکثر لوگ جن کو آودھا لٹھا کر کے اور ٹانگ پکڑ کے گھسید کے آودھا ملچہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے اکثر کا گناہ کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زبان کی حفاظت کے تو فکر سے فرمائے اور یہ حدیث بڑی اہم ہے اس پر جتنا چاہیں آپ درس دیں اور جتنا چاہیں آپ اس پر عمل کریں اور گہروں کو بتائیں باڑی اے ! موسیقی